مغربی بنگول، مہراشتہ، جھارکھنڈ اور دیگر ریاستوں میں انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی کاروائیوں کے بعد تلنگانہ کے سیاسی خائدین میں حلسل پیدا ہو چکی ہے اور اہم جماعتوں کے خائدین اپنے اساسا جات کو محفوظ کرنے اور انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ سے بچنے کی کوشش میں مصروف ہو چکے ہیں تلنگانہ میں ایڈی کی کاروائی کے کئی ماہ سے خدشات تھے لیکن اب جو کاروائی شروع ہوئی تو اطلاعات ہے کہ آئندہ دنوں میں شہر میں بھی بڑی کاروائیوں کا آغاز کیا جائے گا چیف منسٹر کے چند شکھر راو کی دہلی میں مصروفیات اور بغیر کسی اہم پیشرفت ہیڈرباد واپسی کے بعد تیارے سخائدین میں کھلولی پیدا ہونے لگی ہے جبکہ کانگریس خائدین بلخصوص صدف دیش کانگریس ریونت ریڈی ورکن پارلیمنٹ کومنٹ ریڈی وینکٹ ریڈی ایڈی اور سی بی آئی سے کی گئی شکایات اور مواد کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہے ذرائع کے مطابق کانگریس خائدین کی شکایات کی بنیاد پر ایڈی کی کاروائیوں کا آغاز ہو سکتا ہے لیکن ان شکایات کو بنیاد بنانے کے بجائے ایڈی انٹرنیشنل کیسوں اور جوارکیٹ میں شامل سیاستانوں کے ذریعے ان شکایات پر بھی کاروائی کے منصوبہ بندی کر رہی تاکہ بدونوان خائدین کے خلاف کاروائی کا کریڈٹ اپوزیشن کی حاصل ہو سکے لیکن اپوزیشن کی کاروائی کے آغاز کے ساتھ ہی وہ تمام دستاویزات کو ایک مرتبہ پھر سے منظریان پر لانے کی تیاری کی جا رہی جو ایڈی اور سی بی آئی کے حوالے کی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ ایڈی کی کئیٹی میں شہر میں سرگرم ہے جو مواد جمع کرنے میں مصروف ہے ذرائع کے مطابق برسر اختیدار پارٹی خائدین کے علاوہ بوریل سٹیٹ تاجرین جو سیاستدانوں جن کے تعلقات ہیں اور بڑے معاملتوں میں ملوث ہیں ان پر ایڈی کی خصوصی نظریں ہیں ذرائع کے مطابق ایڈی نے جن افراد کو نوٹی جاری کی ان سے رابطہ رکھنے اور ان کے لئے کام کرنے والوں کا ریکارڈ جمع کیا جا رہا بتایا جاتا ہے کہ بین ریاستی تجاعتی سرگرمیوں اور برسر اختیدار پارٹی کے خریبی ریال سٹیٹ تاجرین کے علاوہ بعض ایسے افراد بھی فہرست میں شامل ہیں جن کے اساسا جات میں معاملی ذرائع آمدنے سے زیادہ ہے مہراشہ میں شیف سنا ایم پی سندھراوت کی ایڈی میں گرفتاری کے ساتھ ہی تلنگانہ کے سیاسی حلقوں میں خوف کی لہر پیدا ہو گئی ہے مغربی بنگال میں وزیر کی گرفتاری کے بعد مہراشہ میں ایم پی کی گرفتاری کو دوسری بڑی کاروائی خرار دیا جانے لگا اور کہا جا رہا کہ شہر میں ایڈی کی سرگرمیوں میں انسانی سیاسی خیدین کو خوف زدہ کی ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق ایڈی تحلیخات کا دائرہ کار ارازیات میں سرمایہ کاری کا بین الاخوامی ریکارٹ یا بد انوانیوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تلنگانہ میں منشیات کے کاروار کے علاوہ بے نامی کمپنیوں میں سرمایہ کاری اور سرکاری اسکیمات میں خود بڑھ کی شکایات پر حکومت کی کاروائی نہ ہونے کے معاملات تک توسیح اختیار کر سکتا ہے علاوازی سرکاری ارازیات کے حراج اور مخصوص ریل سٹیٹ تاجرین کو ان جادادوں کی فروغ کے معاملات تک بھی ایڈی اپنے دائرے کو وسط دے سکتا ہے کیونکہ اس کی کئی شکایات ایڈی کو ملی ہے جن میں وزراء کے علاوہ سرکردہ ہوتیتاروں کے خلاف الزامات ہے